اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومقفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس پریشان اور مصروف ترین دنیا میں جہاں انسان کو بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا بعض اوقات بہت ساری مشکل وقت کا یا مختلف طرح کی تقلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی تقلیف اور پریشانی میں ایک تقلیف نیند کا نہ آنا ہے بعض دفعہ نیند کا نہ آنا کسی پریشانی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا بعض دفعہ کو انسان کسی ٹینشن میں ہو یا بعض دفعہ آپ کی ڈائیٹ اچھی نہ ہو یا بعض دفعہ آپ کا سونے کا یا جاگنے کا شیڈیول اچھا نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو نین نہیں آتی تو عزیز دوستوں آج کی حسوسی ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائی گئی ہے میرے وہ تمام بہن بھائی مسلم نون مسلم جو نین نہ آنے کی بیماری میں مبتلا ہیں یا میڈیسن لے کے سوتے ہیں یعنی کہ جب تک وہ میڈیسن نہیں لیتے تب تک وہ نہیں سو پاتے تو عزیز دوستوں ان کے لیے حسوسی ویڈیو یہ آج کی بنائی گئی ہے وہ تمام لوگ جو سونے سے کاثر ہیں یا نیند سے کاثر ہیں یا میٹھی نیند نہیں آتی وہ تمام لوگ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ بحکمہ ہدا ان کو بہت میٹھی نیند ضرور آئے گی اور اللہ پاک کے حکم سے اگر ان کو کے میڈیسن یا دوائیاں لگی ہوئی تھی تو انشاءاللہ بحکمہ ہدا وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی بے شک نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ انسان جب سو کر جب میٹھی نیند سے سو کر بیدار ہوتا ہے تو اس کی آدھے سے زیادہ جسمانے تھکاوٹ مکمل طور پر دور ہو چکی ہوتی ہے اور ڈاکٹرز بھی عام طور پر مریض کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سونے کی کوشش کریں یا آپ لوگوں نے یہ نوٹ بھی کیا ہوگا کہ آپ کی بہت ساری دوائیاں بہت ساری عدمیات ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر نیند کی دوائی ڈالی جاتی ہیں تاکہ اس کو کھانے کے بعد مریض سو جائے اور جب وہ بیدار ہو تو اس کی آدھے سے زیادہ تھکاوٹ آدھے سے زیادہ بیماری ختم ہو چکی ہو اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج کل ایک وائرس کرونا وائرس موجود ہے پھیلا ہوا ہے تو جب انسان کرنٹین میں ہوتا ہے تو اس کو بھی ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ کوشش کریں آٹھ سے دس گھنٹے تک ضرور سوئیں اس سے آپ کا میٹیبلیزم ریٹ اچھا ہوتا ہے اس سے آپ کا سیلف ڈیفنس اچھا ہوتا ہے اس سے آپ کے جراسی مکمل طور پر ٹوٹنا ختم ہونا شروع ہوتے ہیں اب آپ لوگ سونا تو چاہتے ہیں اور بڑی کوشش بھی کرتے ہیں کہ میں سو سکوں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو نیند نہیں آ رہی تو میرے وہ نان مسلم بہن بھائی سب سے پہلے آپ لوگ سرسوں کا تیل لیں اس تیل کو آپ نے اپنے پاؤں کے نیچلہ حصے پر لگا لینا ہے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر تھوڑا سا تیل لیں سرسوں کا تھوڑا سا تیل لیں اپنے دونوں پاؤں کے نیچلہ حصے پر وہ لگا لیں اس کے بعد آپ سو کے دیکھیں انشاءاللہ بہت مہدہ فوراں آپ کو نیند آ جائے گی اس کے علاوہ اگر میرے مسلم بہن بھائی کو یہ عمل کوئی وظیفہ چاہتے ہیں تو سورہ نمبر اٹھارہ سورہ کحف آیت نمبر گیارہ میں اللہ پاک نے سورہ کحف کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اور گنتی کے چند سالوں تک انہیں سلا دیا یہ آیت آپ کو عزیز دوستو نظر آ رہی ہے یہ آیت کا وظیفہ آپ سونے سے پہلے شروع کر دیں انشاءاللہ بہت حکمہ حدا پانچ منٹ سے پہلے پہلے آپ کو بہت میٹھی نیند آ جائے گی اور یہ دم الحمدللہ بہت زیادہ شفاں سے بھرا ہوا ہے آج تک جس نے بھی یہ عمل کیا ہے پانچ منٹ کے اندر اندر اس کو میٹھی نیند آ گئی ہے یہ وظیفہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے چاہے وہ بیمار ہو چاہے وہ پریشان ہو یا ویسے ہی میڈیسن کے بغیر اس کو نیند نہ آتی ہو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں آپ کو بغیر میڈیسن کے نیند آنا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب نیند سے بیدار ہوں تو آپ کی تھکاوٹ آپ کی کمزوری مکمل طور پر ختم ہو چکی ہو تو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ ضرور پڑھیں جس میں تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ یعنی کہ ٹھارٹی تری ٹائمز الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے انشاءاللہ جب آپ سو کے اٹھیں گے تو آپ کی تھکاوٹ آپ کی پریشانی آپ کی کمزوری ختم ہو چکی ہوگی اصحابے کاف کا واقعہ تو سب لوگوں نے سنا ہوگا جس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اسلام کے دعوت قبول کی اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طبعہ تعبین میں سے تھے اس دور میں بادشاہ کو ہی اپنا رب اپنا پروردگار مانا جاتا تھا اللہ پاک نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور یہ وقت حاکم کے حلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہے ہم تیری عبادت کیوں کریں ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں جس نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ پاک نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ فلان جگہ کی گھار میں جا کے پنہ لے لو تو اللہ پاک نے انہیں وہاں پر سلا دیا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ تین سو سال تک سوئے رہے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ تین سو آٹھ سال تک سوئے رہے ورئین اصحابے کاف کے ساتھ ان کا کتہ کتمیر بھی تھا اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب وہ سوئے ہوئے تھے تو فرشتے ان کی کروٹیں بھی بدلتے تھے جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہمیں سوئے ہوئے کتنا وقت ہوا تو کوئی بولا کچھ لمحات کوئی بولا دن کا پورا حصہ لیکن اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ انہیں سوئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ان کا وقت ان کا حاکم ان کا زمانہ تبدیل ہو چکا تھا قرآن پاک کے لحاظ سے اصحابے کاف کی تعداد کتنی ہیں تو سورہ کاف کے اندر آیت نمبر پندرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحابے کاف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا اور کچھ کہیں گے کہ وہ ساتھ ہیں اور آٹھوہ ان کا کتا تھا آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بہخوبی جاننے والا ہے پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری سی گفتگو کیا کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کیا کریں عزیز دوستو اگر آپ قصص القرآن یعنی کہ قرآن پاک میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کے اوپر ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن پاک میں بھی جو واقعات آئے ہیں ان پر بھی ویڈیو دیا کریں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائے ان کو صحت اتا فرمائے اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور سالیہ اولاد اتا فرمائے جو رزق کے نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو خلال اور بہترین رزق اتا فرمائے جو کسی مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفاہ اتا فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت اتا فرمائے آمین اللہ حافظ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائل اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائل اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک و مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو احتکام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنگ کے ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل بنا انکا انتا السمیع العظیم وتبع علینا يا مولانا انکا انتا التباب الرحیم موسیقی 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 موسیقی